بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو بیٹ مائی چینل آج ہم چکن کوفتہ کری بنا رہے ہیں چکن میں آپ سپائسی زیڈ کریں ہلدی مرچی دھنیا پاودر لسن ادرک اور پیاز ان کو پروسیسر میں ڈال کے مکس کر لیں ایک دفعہ پروسیسر چلائیں تاکہ کیمہ فائن بنجے اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ بنانا ہے لسن کا ادرک کا اور پیاز کا اب ہم تڑکہ تیار کر رہے ہیں یہ ہم نے گریوی کے لیے کھڑے مسالے لیے ہیں ہاف ٹیپ سپون جو ہے ہم نے زیرے کا لیا ہے تھوڑا سا کالی میٹھ ساتھ آٹھ تانے اور تیز پات اور دال انچ کا ٹکڑا آدھے سے آدھا یہ کھڑے مسالے بہت ہی کام کوانٹیٹی میں یوز کریں گے جس خوشبو کے لیے اب ہم اس میں پیاس کا مکسچر ایٹ کریں گے جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا اور اب ہم گری کا دوسرا مکسچر تیار کرتے ہیں جس میں ٹاماٹر ہے سبز میرچ ہے اور دہی کا ایک چمچ ہے یہ ہاف کی کلو کیمے کے کوفتے بنا رہی ہوں یہ دس سے بارہ کوفتے تیار ہو جائیں گے ہم اچھی طرح سے اپنے مسالے کو بھون لیں گے پیاس والے کو اور پھر ہم دہی اور ٹاماٹر کا مکسر ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پہ میں نے لیس آئل یوز کیا ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں تیل کم ہو کھانے میں پھر بھی کھانا بہت ہی زائے کے در بن جاتا ہے اور یہ انسٹنٹ کوفتہ کری ہے آپ رمضان میں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے افتاری میں تو یہ جلدی سے کوئک ریسیپی ہے اس طرح بنا یہ بہت ہی سوفٹ جوسی اور مزی کے کوفتہ کری بند کے تیار ہوتے ہیں اب ہم اس میں ہاف انچوں ہے وہ ڈالیں گے پینچ دھر حلدی کے اور آدھا ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم میرچ ڈالیں گے اور جو کوارٹر ٹیبل سپون ہے وہ ہم ڈالیں گے زیرے کا ان سب کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے ایک اچھی سا جو پیسٹ ہے ہمارے پاس بن گئے کوفتے کی کری آپ جتنا اچھا اس کو بھونیں گے یہ اتنی ہی زیادہ اچھی اور مزیدار بنے گی اس کا جو مسالہ ہے آپ کو اس میں بھی ایک فلیور ایڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ کیمے میں کوئی بون نہیں ہوتی تو اس لیے اس کی جو گریوی ہے اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے چکن کیوب چکن پاوڈر یا آپ کے پاس کوئی جہنی ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس ابھی چکن کیوب تھی تو وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوارٹر جو ہے ہاف سے ہاف میں اس کا ڈالوں گے اس کے ساتھ گریوی کو ایک اچھا سا کیک ملتا ہے اور بہت ہی نائس اور فلیور فل ریسی ہے جو ٹیسٹ اس کا بنتا ہے اس کے ساتھ جو کوفتے ہیں اس میں میں نے بائنڈی کے لیے نہ تو ایگ ملائے ہیں نہ بریڈ کرم ملائے ہیں اور نہ ہی بیسن بس حالی کیمہ اور سپائسیز ہیں آپ اس کو ایسے کوفتے کی شیپ دیں اور بائلنگ ہوتے ہوئے گریوی میں ایڈ کر دیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے نہ ہی ٹوٹیں گے بیسن بریڈ کرم سے اتنا اچھا فلیور نہیں آتا آپ کوفتے بنا رہے ہیں تو آپ اسی طرح ہی بنائیں اگر آپ نے کیمہ کے بنانے ہے تو وہ بھی میں نے دی ہوئی ہے ریسی بھی اپنے چینل پہ تو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بند کے آتے ہیں اور پلیز اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے کچھ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں ذرا پانچ منٹ بعد ہی کوفتے پاکے ہیں گلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے بلکل اپنی اصلی حالت میں ہیں اور اب ہم ان کو تھوڑا سا اور پکا لیں گے تاکہ جو ہماری کری ہے وہ بھی تھوڑی سی گاڑی ہو جائے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے گریوی پتلی رکھنی ہے میڈیم کیسی رکھنی ہے تو آپ اس کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو میں میڈیم کری رکھوں گی نہ زیادہ ڈرائے نہ زیادہ پتلی تو اس لیے یہ دیکھیں میں آپ کو کوفتے دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ بلکل بھی نہیں چھوٹے اور کتنی اچھی حالت میں ہمارے کوفتہ کری جو ہے تیار ہوگی ہے اور اس کا جو حالی کوفتہ میں فلیور نیاز کی جو کری ہے وہ بھی اس طرح بہت ہی مزے کی بن کے آتی ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ گرہ مسالے کا پاودر اور ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے داکہ جو ہمارا تھوڑا سا آئل ہے وہ اوپر آج ہے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی آنے والا رمضان آپ کے لئے رحمت والا مہینہ ہے اور آپ کے گھر میں بہت سی رحمتیں نازل ہوں اور سب لوگ دعائیں کریں گے ہر ایک کے لئے اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے بھی حالات بہتر کرے اور اسی کے ساتھ آپ تک حدا حافظ نے ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ